نمسکار دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے چینل پر آج میں آپ کو مرد پردیس کے حردہ جلے کے بارے میں جانکاری سیئر کروں گا آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی رکشٹے کے آپ چینل کو سبسکرائب لائک سیئر ضرور کر لیں چلیے چلتے ہیں حردہ جلے کے اتحاسی کے ان پورانک پریٹنستروں کے بارے میں جانتے ہیں حردہ جلہ بھارت کے مرد پردیس رات کا چھوٹا جلہ ہے یہ حردہ جلہ مرد پردیس کے دچھڑی بھاگ کی اور بسا ہوا ہے حردہ سہر جلے کا مکھیالہ ہے یہ حردہ جلہ نرمدہ سنبھاگ کے انترگت آتا ہے حردہ جلے کا گھٹھن چھے جولائی 1998 کو حسنگ آباد جلے کو بیبھاجت کر کے بنایا گیا تھا یہاں پر پیڑ پودے کی عزتہ کے کارن اس کا نام حردہ پڑا حردہ جلے کو ہردنگری کے روپ میں جانا جاتا ہے حردہ جلے کے انترگت چھے تحصیلیں ہیں حردہ، سرکیا، ٹمرانی، ہنڈیا، ہرٹ گاؤں، سرالی ہے حردہ جلے میں تین بکاسخن، ایک لوگ سبھا سیٹ، دو بیدھان سبھا چھتر، آٹھ پولیس اسٹیشن، ایک نگر پالکا، دو نگر پرسد، دو سو تیرہ گرام پنچائت، پان سو ستائیس گاؤں میں باٹا گیا ہے حردہ جلے کا بھگولی چھت پھل چھبیس سو چوباریس ور کلومیٹر کے چھتر میں فیلہ ہوا ہے حردہ جلہ جنسنکھا کے دشتی سے نیمالی جلے کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا جلہ ہے یہاں کی بولی جانے والی بھاقصہ ہندی، مالوہ، نیمال اور حردہ ہے دو ہجار گیارہ کی جنگرنہ کے انصار حردہ جلے کی آبادی پانچ لاکھ ستر ہجار چار سو پینسر تھی تثہ پرسوں کی آبادی دو لاکھ چوران نبے ہجار آٹ سو پینسر تثہ محلاؤں کی آبادی دو لاکھ پچھتر ہجار چھت سو ستائیس تھی حردہ جلے کا لنگا انپاب نو سو پینسر ہے یعنی یہاں حردہ جلے میں ایک ہجار پرس پاب نو سو پینسر محلائیں ہیں حردہ جلے کی ساچھرتہ در 72.50% ہے حردہ جلے اپنے کئی پڑوسی جلوں سے سٹا ہوا ہے حردہ جلے کے اتر میں سہور جلہ، اتر پورو میں حسنگ آباد جلہ، دچھٹ پورو میں بہتول جلہ، دچھٹ پسچی میں پوروی نیوار جلہ، وکھنڈلا جلہ، اتر پسچی میں دیواز جلہ سے گھرا ہوا ہے حردہ جلے میں نرمدہ ندی، گنجک ندی اور مہچک ندیاں بہتی ہیں حردہ میں بھارتی سنتہ سنگرام میں ایک مہتپور استھل رہا ہے حردہ جلہ کے لوگ سنتہ سگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور چلی کو ستن کرانے میں مہتپور بھونکہ نبھائی سن 1916 میں تلق اور 1933 میں گاندھی جن نے یہاں پریاترہ کی تھی حردہ جلے میں جنجات کے لوگ بھی نیواز کرتے ہیں وہ سادھارن اور سرلب سبحاؤ کے ہوتے ہیں محنت کرنے میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہرتے ہیں اس جلے میں گوڑ اور کرکو جنجاتیاں رہتی ہیں یا جلہ مدھا پردیس کی راجدھاری بھوپال سے لگ بھگ 155 کلومیٹر دور ہے اور دیش کی راجدھاری دلی سے یا جلہ 910 کلومیٹر کی دوری پر ہے اس جلے میں ہندو دھرم کی آبادی 5.27 اجار ہے جو لگ بھگ 92.50 پرسنٹ ہے تثہ مسلم دھرم کی آبادی 40 اجار ہے جو لگ بھگ 7 پرسنٹ لوگ ہیں تثہ اندھرم کے لوگ بھی یہاں پر نیواز کرتے ہیں ہردہ جلے کا مک بیسہ کھیتی پر نربھے کرتا ہے نرمدہ ندی کے حصے پر بسے ہونے کران اس کا جیدہ تر علاقہ کافی اپ جاؤ ہے اس جلے کی مک فصلوں کا نام گیہوں دھان، مکہ، ارہر، موگ اور سویابین یہاں کی مک فصل ہے اس کے علاوہ یہاں پر لگ و دوگ بھی اصطحابیت کیے گئے ہیں جو ہردہ جلے کی لوگوں کو روجگار مہیا کراتا ہے ہردہ جلے میں پوانی دھار میں تھا تیازی دشکونڈ سے کئی درسنی اصطحاب بنے ہوئے ہیں جہاں پر جایا جا سکتا ہے اور گھوما جا سکتا ہے جوگا کا قلعہ جوگا کا قلعہ ایک بہت پراشین اور اتحاسی کا اصطحاب رہا ہے یہ درمدہ ندی کے بیچ میں بنے ایک پہاڑ پرستط ہے یہاں قلعہ پتھر لیت اور گول کو ملا کر بنایا گیا ہے اس ٹابو پر جانے کے لئے آپ کو ناؤ کا سہارا لینا پڑتا ہے اب یہاں قلعہ کھنڈہر ہوتا جا رہا ہے آپ اس قلعہ کی پراشین بلڈ دیوار اور پرویز دوار دیکھ سکتے ہیں یہاں قلعہ ہردہ سہر کے ہانڈیا کے قریب 22 کلومیٹر کی دوری پرستط ہے اس قلعہ میں نرمدہ کا سندر درس بھی دیکھا جا سکتا ہے دیگنبر جین مندر جین مندر جلے مکھیالے سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے دیگنبر جین مندر اس جلے کا بہت سندر جین مندر ہے یا ایک دیگنبر تیر تستل ہے اس مندر کا نرمان لال بلوہ پتھر اور پیلے بلوہ پتھروں سے کیا گیا ہے دیگنبر جین مندر درمدہ ندی کنارے پر بسا ہے اس مندر میں آپ کو بہت سندر نکاسی دیکھنے کے لیے ملتی ہے گورا خال جل پرپات یا ہردہ کا بہت سندر جل پرپات ہے یا جل پرپات گھنے جنگلوں کے بیچ میں اسیت ہے اس کا پانی 300 فٹ کی اچائی سے گرتا ہے اس کا پانی سوچ ایک دم ساپ دکھائی پڑتا ہے اسے دیکھ کر آپ کو آنت کی امہتی ہوگی برسات کے سمیں پر یہاں پر بہت سارے پرٹک گھومنے کے لیے آتے ہیں یہ جھرنے کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے یہاں پر آپ آ کر نہانے کا مجھا بھی لے سکتے ہیں مکڑائی کا قلعہ مکڑائی کا قلعہ ہردہ جلے کی سرائی تحصیل میں پڑتا ہے جو کی سرائی تحصیل سے 12 کلومیٹر کی دوری پر دکھڑ دسا میں ہے اس قلعہ کا نیمان ڈوٹر ساہ نے کیا تھا یہ 400 فٹ کی اچائی پر بنایا گیا ہے جس کے دکھڑ میں سیامی ندی نکلتی ہے یہاں پر کسی کا دھیان نہیں دینے کہ قلعہ کافی حد تک چھتکست ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ اور مہراجہ یہاں پر رکا کرتے تھے تینے کے اندر ہی پانی کے پھوارے اسنان کنڈ توپ آج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے رام جانکی مندیر اس مندیر میں بھگوان سری رام ماتا جانکی کی پرطمہ پرمک روپ سے دیکھ جا سکتی ہے یہاں پر رام مہمی کے سمیں پر کافی بھیڑے کتر ہوتی ہے بھگوان سری رام کی جہنتی بڑی دھوم دھام سے یہاں پر منائی جاتی ہے قرائے کرم بھی آئیو جت کیا جاتے ہیں یہاں پر کئی سردھالو لوگ پردن مندیر میں سری رام کے درسن کے لئے آتے ہیں حردہ جلہ سبک اور ریل مارک کے مادہم سے دیس کی الگ لگ سہروں سے جڑا ہوا ہے اس جلے میں راشتی راج مارک ونسٹ اے گجرتی ہے بس یا پرائیویٹ بسوں کا سادھن بھی یہاں پر اپلپد ہے دوستو حردہ جلے کے بارے میں جانکاری کیسی نہیں کمنٹ کر کے جیرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستوں کو سیئر کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہنڈ